موسیقی کوشش ہوگی ایک مختصر سی یہ ویڈیو ہو کہ وہ لوگ جن کے اندر یوریک ایسڈ کا لیول میڈیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ سکس پوائنٹ ایٹ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ایسی دوائیاں دی جائیں جس کو ہم یوریک ایسڈ کی دوائی کہتے ہیں عام طور پر اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی انسان میں یوریک ایسڈ کی جو کانسنٹریشن ہے وہ سکس پوائنٹ ایٹ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کے کرسٹل بنتے ہیں اور وہ کرسٹل نہ صرف جوڑوں میں جاتے ہیں بلکہ جسم کے مختلف حصوں میں جا کے وہ ڈیپوزٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور جب وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے سوجن شروع ہو جاتی ہے وہ سرخ ہو جاتے ہیں یعنی ریڈ ہو جاتے ہیں تو اور وہ کافی وہاں پہ گرمائش ہوتے ہیں یعنی ہوت ہوتے ہیں تو اس کو ہم انفلمیشن کے علامات کہتے ہیں تو یوریک ایسڈ کے بڑھنے سے ہونے والے ان پرابلمز کو رکنے کے لیے عام طور پہ ڈاکٹرز کے اندر بھی ایک بحث رہتی تھی کہ کون سے والی جو یوریک ایسڈ کی دوائی ہے وہ اچھی ہے بہت پرانے عرصے سے ہم لوگ استعمال کرتے تھے ایلو پیوری نول اس ویڈیو میں میں آپ کو جو دو بڑی دوائیوں کے نام بتاؤں گا وہ دونوں جینریک ہوں گی اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کیسے ان کے برینڈ جان سکتے ہیں کہ پاکستان میں کس نام سے ہیں اور دونوں یقین مانیں بہت ہی مقبول دوائیاں ہیں یعنی برینڈ کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یوٹیوب کی کوئی ایسی پالیسی ہوتی ہے کہ ہم برینڈ نہیں بتا سکتے صرف جینریک بتا سکتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں جو دو دوائیوں کے میں نام بتاؤں گا ان کو آپ نے لکھنا ہے نام جیسے ایلو پیوری نول ہے اس کا لکھنا ہے کہ ایلو پیوری نول برینڈز ان پاکستان اور ایمیجز یعنی تصویروں پہ کلک کرنا ہے تو آگے آپ کے وہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ میں کون کون سی دوائیوں کی بات کر رہا ہوں تو جو پرانے ڈاکٹر تھے یا ہمیشہ سے ہی جو ہوتا رہا تھا کہ بہت یعنی کافی سالوں سے کہ ہم ایلو پیوری نول کی ٹیبلٹ ہوتی ہے تو وہ شروع کرواتے تھے اور یوریک اسڈ کا جو لیول ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتا تھا اور طریقہ یہی ہوتا تھا کہ کم ڈوز پہ شروع کروائی جائے اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے اور کوشش یہی تھی کہ دوائیوں کی مدد سے جو یوریک اسڈ کا لیول ہے وہ جسم میں سکس میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے نیچے لائے جائے ہے یا وہ سیف ایک ویلیو ہے کہ اس سے نیچے جب یوریک اسڈ ہوتا ہے تو یوریک اسڈ کے پھر آگے جو مسائل ہے جوڑوں کا درد جو ہوتا ہے گنٹی ہے جس کو کہتے ہیں یا گاؤٹی آرثرائٹس کہتے ہیں یا گاؤٹ کہتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے تو لیکن پھر دو ہزار نو میں ایک نئی جو دوائی ہے فبکسو سٹیٹ اس کو ہم کہتے ہیں تو اس کو بھی آپ کیا کریں گے کہ فبکسو سٹیٹ برینڈز ان پاکستان لکھیں گے اور اس کے امیجز کلک کریں گے گوگل پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس دوائی کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی بہت مشہور برینڈز ہیں یہ دونوں تو دو ہزار نو میں اس کو اپروف کیا ایف ڈی اے نے پھر پوری دنیا میں اس کا استعمال شروع ہوا اسی طرح پاکستان میں بھی استعمال شروع ہوا تو ایک ہمیشہ سے کش مکش رہی ڈاکٹرز کے درمیان بھی اور وہی کش مکش پھر مریضوں میں بھی منتقل ہوتی تھی کش مکش کیا تھی کہ ایلوپیرنول اچھی دوائی ہے یوریکیسیڈ کا لیول کام کرنے کے لیے گاؤٹ کا علاج کرنے کے لیے یا فبکسو سٹیٹ ایک اچھی دوائی ہے یعنی کچھ لوگ فرض کریں کہ اگر کوئی پرانے جو دوائی لے رہے ہیں اور ان کو یہ ایلوپیرنول جو ہے وہ دی گئی ہے تو جو نئے نئے ڈاکٹر سپیشلی جو یانگ ڈاکٹرز جن کو ہم کہتے ہیں تو وہ یا پھر سپیشلس بنے ہیں ریومیٹالوجز جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ فبکسو سٹیٹ پہ مریض کو منتقل کرتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ نہیں یہ تو پرانی دوائی ہے تو یہ جو کش مکش ہے یہ صرف ڈاکٹرز کے درمیان بھی نہیں بلکہ مریضوں کے درمیان بھی رہی ہے تو پھر ایک بڑا ٹرائل ہوا جس کو ہم رینڈومائز ڈبل برائنڈ ٹرائل کہتے ہیں اس کے میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تو اس نے یہ بتایا کہ چاہے وہ پرانی دوائی تھی الوپیورینول یا فبکسو سٹیٹ تھی تو یہ دونوں کی افادیت ایک جیسی ہے پہلے ہمیشہ یہ سوچا جاتا تھا کہ جو پرانی دوائی ہے الوپیورینول اس کی افادیت کم ہے اور جو فبکسو سٹیٹ ہے اس کی افادیت زیادہ ہے لیکن اب دو تین چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان دونوں کی جو افادیت ہے وہ ایک جیسی ہے یعنی کسی کی کام نہیں ہے دوسری سے اور ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں وہ پہلے سوچا جاتا تھا کہ جو نئی دوائی ہے اس کی وجہ سے شاید دل کے مسائل زیادہ بنتے ہیں لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ جو دل کے مسائل ہیں اگر وہ بنتے بھی ہیں تو دونوں میں ایک جتنے ہی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ نہیں ہیں تو اس میں پھر اس ٹرائل کا جو ریزلٹ نکلا ہے اس کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے اچھی پالیسی یہ ہے کہ اگر کسی کا جو یورک ایسیڈ ہے وہ سکس پائنٹ ایٹ میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہے وہ اپنے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے تو اس کے ڈاکٹر کی کوشش ہوگی وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی دوائی جو شروع کروائیں وہ لو ڈوز پر شروع کروائیں اور آہستہ آہستہ اس ڈوز کو بڑھاتے جائیں اور وہ مریض بھی جن کو گردوں کا مسائل کا سامنا ہوتا ہے جن کے گردے خراب ہوتے ہیں تو ان کو بھی لو ڈوز پر یہ دوائی دی جا سکتی ہیں دونوں سے یعنی کہ سیف لی پہلے لو ڈوز سے شروع کروائی جائیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی ڈوز کو بڑھایا جا سکتا ہے اس لیول تک بڑھایا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ یورک ایسیڈ کا جو ہمارے جسم میں کانسنٹریشن یہ مقدار ہے وہ سکس میلی گرام پر ڈیسیڈیٹر سے نیچے آ جائے اور کچھ لوگوں نے پھر ڈاکٹرز نے خاص طور پر جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں یا جو فیزیشنز بھی ہوتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ پہلے الوپیرینول جو ہے وہ لو ڈوز پر شروع کروائی جائے اور اس کی ڈوز کو آہستہ آہستہ بڑھایا جائے لیکن اگر کسی کو سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں الوپیرینول سے پھر اس کو فیبکسو سٹیٹ پہ شفٹ کیا جائے منتقل کر دیا جائے تو اگرچہ یہ ویڈیو ہر کسی کے لیے تو بڑی انٹرسٹنگ نہیں ہو سکتی لیکن وہ مریض جن کو جوڑوں کا مسئلہ ہے جن کو یوریک ایسیڈ زیادہ ہے تو ایک تو ان کو یہ میسیج ملنا چاہیے اس ویڈیو سے کہ کیا وہ یوریک ایسیڈ کی لیول ہے ان کے جسم میں جس کو ہم سیف لیول کہتے ہیں اور اسی طرح سے دوسرا میسیج یہ ملنا چاہیے کہ چاہے وہ الوپیرینول لے رہے ہیں ہوں یا فیبکسو سٹیٹ تو ان کو گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ دونوں دوائیاں اچھی ہیں محفوظ ہیں اور ان کی جو افادیت ہے وہ دونوں کی ایک جیسی ہے